امران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا ایک روسی ٹی وی پر امران خان کے کیسز کے حوالے سے انٹریو دے رہے تھے اس موقع پر روسی صحافی نے امران خان کی ساڑھے تین سال کی حکومت اور خاص طور پر اس کے بعد کے دو سال کی ان کی مقبولیت کے حوالے سے ایسے الفاظ کہے کہ جس کے بعد یہ ویڈیو بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے روسی صحافی نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ آرہا ہے کہ پاکستان میں حکومت الیکشن میں دیر کیوں کرنا چاہی تھی امران خان دراصل جن کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے اس کے متعلق تو امران خان نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا روسی صحافی نے ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر کہا کہ مجھے امران خان کا وہ بیان بھی یاد ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جزن باہر آ گیا ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا یہ امران خان نے حکومت سے باہر نکلنے کے لیے کہا تھا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں میں سڑکوں میں ہر جگہ تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کے باوجود وہ امران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور آٹھ فروری کو بھی یہ لگتا ہے کہ امران خان واضح اکثریت لے لیں گے روسی صحافی نے مزید کیا کہا اس ویڈیو میں دیکھئے صرف روسی صحافی ہی نہیں بلکہ تمام انٹرنیشنل میڈیا اس وقت یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آزاد اور شفاف الیکشن کروا دیجئے اس کے بعد عوام جس کا انتخاب کریں جسے حکومت دینا چاہیں یہ آپ عوام پر چھوڑ دیجئے لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے تو امران خان کی اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ تقریر کو بھی پورے انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا اور فرنٹ پیج پر اس کی ہیڈ لائن لگی تھی کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ جانتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں امران خان اور تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنے والی اگر پچاس پرسنٹ بھی آزاد اور شفاف الیکشن ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف دو تہائی اکثریت لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جنہیں لندن سے یہ کہہ کر بڑھایا گیا تھا کہ آئیں آپ کو وزیراعظم بنائیں نہ تو وہ اس ڈر سے عوام میں نکل رہے ہیں نہ کوئی انٹرویو دیتے ہیں پریس کانفرنس کی جائے تو وہ بھی ریکارڈڈ ہوتی ہے